نمسکار سواگت کرتے ہیں آج کی بڑی خبرشے لالو پشاہ دیادو کو ایک بار فرشے کوٹ کے طرف سے جھٹکا لگ چکا ہے اور کوٹ کے طرف سے جھٹکا لگنے کے بعد میں لالو پشاہ دیادو کی تصویر شامنے آئی ہے اس کے ساتھ آج کی بڑی خبر میں بات کریں گے اچھے نئے آلے نے لالو پشاہ دیادو کو کن معاملوں میں بری کر اور کن معاملوں میں فرشے ان کی مشیبتیں بڑھ رہی ہیں اس پر بھی کریں گا چرچہ گزرات میں چناؤ ہرانے کو لے کر کے لالو پشاہ دیادو تیجوشوی عدو اور نتیش کمار نے بنائی ایک ایسی رنیتی جس کو بھاچپا کرنا پڑ سکتا ہے کھیل کو شماکت اس کے ساتھ آج کی بڑی خبر میں بات کریں گے بیہار کے راجنیتک میں مکیش شہنی کے ایک ایسا نام جہاں مجھپرپور کی گھٹی نے چناؤ پر اپنی مہتپونڈ بھمی کا مہاگٹ بندھن کو دینے والی ہے اے آئی ایم چیف اسودین اوبیشی نے کہا کہ وٹکٹوہ کہنے والے لوگ کبھی جا کر کہ ان کو نہیں کہتے وٹکٹوہ جو ہندو شماعت سے بلونگ کرتے ہیں اس کے ساتھ آج کی بڑی خبریں کریں گے باچیت کی تھنڈ کی کیسے رفتار تیج ہوئی اور لوگوں کی گھڑن کی تشبیریں بھی شامنے نکل کر کے آتی جا رہی ہے اس کے ساتھ آج کی بڑی تی خبر میں بات کریں گے اپرادک گھٹناوں کو نیانترم لانے کے لیے بیہار شرکار کے طرف سے کی جانے والی ایک بڑی پریاس کے ساتھ ایک نئی تصویر شامنے آئی ہے اس کے ساتھ آج کی بڑی خبر میں بات کریں گے شونیوں اور چاندی کی قیمتوں میں آئی بڑھاتری کے ساتھ لوگوں کی شمسیاں بڑھی ہیں لوگوں نے اس پر شرکار پر گچسہ اور جیاں تمام چیزہ جتائی دیس کے پردھان منتری شیر ناریندر موڈی نے نیوکتی پتر بات کر کے روزگار دینے کی وعدوں کو پورا کیا کہا ہماری سرکار شب سے پہلے روزگار کے مددوں پر بات چیت کرے گی اربین کے ذریوال نے کہا کہ گزرات کی جنتہ کی دلوں کو جیت کر کے شتہ پر راج کرنے کا ایک کرنگ پریاس ہمارا ملے پریاس یہ ہے کہ ہم شتہ پر کیسے راج کریں اس کے ساتھ آج کی بڑی خبر بات کریں گے جگدہ ننسن جو ہے وہ راجد کے پردیس اور دھاکچپد سے استیفہ دینے کو لے کر کے کیا بنائے موڈ آئیے دیکھیں گے ویڈیو کے مادہم سے لیکن اس سے پہلے ویڈیو پر پانچ ہزار لائک کر کے سمرتن درج کریے اپنا اپنا اور اس ویڈیو کو شیئر کریے بڑھتے ہیں بڑی خبر کیوں دیش کے پردان منتری شیر نریندر موڈی کو یہ لگ چکا ہے کہ اگر روزگار کے مددوں پر باتچت نہیں کیا گیا تو بی روزگار ہمیں مال ڈالیں گے بی روزگاروں کو اگر روزگار نہیں دیا گیا شرکاری روزگار نہیں ملا تو ایسے میں دیش کے اندر اس کی سمسیائیں بہت بڑے پیمانے پڑ بڑھ جائے گی اور انہی سبھی چیزوں کے کارڑ آج دیش کے پردان منتری شیر نریندر موڈی نے جہاں لگ بھک ستر پچھتر ہزار روزگار ہر ایک مہینے بچوں کے بیچ میں نیوکتی پتر بانٹ کر کے دینے کے بارے میں اشواش اندیا ہے ایسا پردان منتری شیر نریندر موڈی نے بتایا کہ ہم لوگ ایک روزگار کی الگ ٹائف سے روزگوں کو روزگار دیں گے اور جو اسثانے رکت ہیں جہاں پر وکینسی کے ضرورت ہے اہلے وہاں پر پورتی کی جائے گی پھر آگے کیا پورتی کے بارے میں سوچا جائے گا تو دیس کے پردان منتری شیر نریندر موڈی کو ابھیاہ سمجھ میں آ چکی ہے کہ بھر روزگاروں کے بارے میں بات کریں گے تو سرکار میں بنے رہیں گے انیہا تھا سرکار سے جانے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے بڑی خبر نکل کر شامنے آ رہی ہے اس وقت لالو پشاہ دیادو کو لے کر کے لالو پشاہ دیادو کی آئی ایک انوکھی تصبیر جو کافی حد تک کئی انیک چیزیں بیعا کرتی ہے جب لالو پشاہ دیادو بیدیسوں گئے تھے اپنے اچھے سواست کے لیے تو خبریں آئی کہ لالو پشاہ دیادو کیرنی ٹرنسپلانٹ ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد میں لالو پشاہ دیادو پھر سے بھارت لوٹ آئے کچھ لوگوں نے کہا کہ اپچناہوں میں حصہ لینے کے لیے لوٹے لیکن ایسا نہیں تھا کوٹ کے طرف سے دی گئی تیس سیما کے انشار انہیں اس سمجھ میں آ کر کے کوٹ میں پیس ہونا تھا اور لالو پشاہ دیادو نے ویسا ہی کیا پھر سے لالو پشاہ دیادو نے کوٹ سے گوہار لگائی کہ انہیں ایک تیس سیما کے ساتھ انہیں جانے کی عنومتی دی جائے تو اب لالو پشاہ دیادو کی کرنی ٹرنسپلانٹ کی خبریں بھی شامنے نکل کر کے آ رہی ہے لالو پشاہ دیادو کو پانچ تاریخ تک کرنی ٹرنسپلانٹ کرایا جا سکتا ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ لالو پشاہ دیادوں کا کرنی ٹرنسپلانٹ پانچ دسمبر تک ہو سکتا ہے ایک بڑی خبر نکل کر شامنی آ رہی چیراک پاسوان کو لے کر کے دیش کے راجنیتک میں ایک بڑا مدہ اور بڑا نام چیراک پاسوان بھی ہوتے چلے سا رہے ہیں ایکٹنگ کے دنیا سے سروائت کرنے والے پیتا جی کی راجنیتک کے دنیا کو سمحالنے والے بیدہ ست میں ملی راجنیتک کے دنیا کو سمحال کر شامنے والے چیراک پاسوان جو ہے وہ اپنی پوری بھومکہ میں دکھائی دیے کئی بار انہوں نے ایک بیک ٹو بیک کئی انیک ببھن چیزوں کو کیا بھی جس کے بعد وہاں ستہ میں آنے اور شتہ میں جانے کی باتوں کو کہتے رہے نیتیز کمار کے خلاف انہوں نے چوناؤ لڑ کر کے اور نیتیز کمار کے خلاف بگاوتی تیور کو اپنا کر کے انہوں نے یہ تیع کر دیا تھا کہ نیتیز کمار کی جاندھار بیہار میں بچانے سے بچنے والے نہیں ہیں اور سب کچھ ایسا ہوا بھی نیتیز کمار کے جاندھار کے دیکھتے ہوئے انہوں نے جس طریقے سے سکتی دکھائی وہ سکتی بیزے پی کو ایک مضبوط استیتی میں بیہار تک لے جانے کا پریاس کی اور بیزے پی کے لوگ اس کنڈیڈیٹ کو خوب سوارنے اور سجانے لگے تھے بڑی خبر نکل کر شامنے آ رہی ہے بیہار کے مکھیا اور بیہار کے اپ مکھ منتری شریعت جشوی یادو نے آج جب آپ کو دادے کی اننشن کی پتنی اور گپالگن سے آینے والی بیدھائک مہودے کو آج جب انہوں نے آپ کو دادے کی تمام چیزیں دلوائی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ہی چاہ ہے ہم لوگ روزگار دیں ہم لوگ بہتر شواست دیں اور انہیں سبھی چیزوں کے مدد پر شرکار آج بیہار کی چل بھی رہی ہے ہم لوگوں کا کام بھی صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم لوگ کیسے لوگوں کو روزگار دیں ہم لوگ یہی پریاز کر رہے ہیں لیکن اب بیجے پی ہم لوگوں کی کاموں کی نکل کرنے لگی ہے اچھی بات ہے نکل کرنے چاہیے لیکن آپ یہ بھی بتائیے کہ کتنے اسثان رڑکت تھے کتنے اسثانوں پر بھیکنسی ہوئی اور کتنے اسثانوں پر بھیکنسی کو باقی رکھا گیا ہے اگر ایسے تیجشوی یادو انہیں کہا جس طریقے شوئے سے بتانے کا ایک پریاز کریں تو بہت بڑے پیمانے پر روزگار کند شرکار کو دینا پڑ سکتا ہے ایک بڑی ریپورٹ شاملی ہے بڑی خبر نکل کر شاملی ہے راہل گاندھی کو لے کر کے راہل گاندھی کو گزرات کی جنتہ نے اپنا پورا اثر بات دے دیا ہے ایسے میں راہل گاندھی اس وقت اور زیادہ لوگ پریئے ہوئے جب ہو رہی بارش کے بیچ میں بھاسنوں کو سنتے نجر آئے اور راہل گاندھی کے شمبودھلوں کو سننے کے بعد میں لوگوں کو چاہے جو کچھ بھی لگا ہو لیکن راہل گاندھی لوگوں کے دلوں کو جیتنے میں سفلتا پرابط اب کر رہے ہیں بھارت جوڑو یادرہ سے لے کر کے بھارت کی تمام ببینہ علاقوں میں پہنچ کر کے راہل گاندھی کی لوگ پریتا کو بڑھاوا دینے کے لیے کانگریس کو ملی ایک دیسانردیس سے کانگریس کافی حد تک اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے بھارت جوڑو یادرہ اور راہل گاندھی کے مضبوط استیتیاں سب سے زیادہ اس بات کی اور عصارہ کرتی ہے کہ اگامی آنے والے چناؤں میں بھاجپا کی بچے کھوچے کھیل جو گجرات کا ہے وہ سماپت گنے کا پریاس ہے کسانوں کو سمع پر بید اور خاج نہ ملنے سے آج کسان پریشان ہے دیش کے کسانوں کا مانگ ہے کہ سمع پر شرکار کے دوارہ بیج اور خادوں کو دیا جائے بیج اور خادوں کی اپورتی نہ ہونے سے کسانوں کے اندر اس بات کی نراجگی شاپتور پر دیکھنے کو کئی بار ملی ہے ایسا کسانوں کا ماننا ہے کہ سرکار کے دوارہ ہمیں سمع پر بیج اور خاد نہیں جی جاتی جس کے قرن ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فصلوں کو تباہ ہو جانا پڑتا ہے اور فصل اس وقت لگائے جاتے ہیں جب سیجن بیٹ جاتا ہے ایسے میں کسانوں نے کہا کہ دو ہزار روپے کی راسیوں کو دے کر کے شرکار کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ ہمارے ہی ٹیکس سے آنے والے پیسے ہم ہی کو دیے جا رہے ہیں اور بیج اور خاد کو جب دینا ہوتا ہے تو سوائے پر نہ دے کر کے اسے ادھر ادھر ٹالا جاتا ہے جس کے قرن آج ہم لوگ ہو رہی پریشانیہ اس بات کی سب سے بڑی گواہ ہے دیش کے اندر آخر کسانوں کے سمسیاؤں کو سمدھان کرنے کے لیے کندر شرکار آگے کیوں نہیں آ رہی یا شوال پوچھا کسانوں بڑی خبر نکل کر شامنے آ رہی ہے اب گجرات کے چناؤں کو جیتا کر کے اور یوگی آدیتناتھ اپنے لوگ پریتا کے اندر ایک اور چھککا لگانے کا پریاس کر رہے ہیں اتر پردیش کے طور طریقوں کے ساتھ ساتھ گجرات کی جنتہ کو بھی بسواس ملینے کا ایک پریاس کیا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے ایسا کہ اگر یوگی آدیتناتھ جو ہے تمام بیدھائکوں کو جیت حاصل کرانے میں گجرات میں سفلتہ پرابت کرتے ہیں تو ان کی لوگ پریتا میں اور بردھی آئے گی اور ایک چھککا بیزے پی اور لگا سکے گی یعنی ایک چھککا کا مطلب یہ ہے کہ اتر پردیش کے مکھ منتری کو اب دیش کے پردھان منتری کے طور پر نیوکت کرنے کا پریاس اگامی آنے والے کچھ شناؤں میں کیا جائے گا اگر ان کے فیس اور چہرے کو چمکایا جاتا ہے تو ایسے ہوئے جو لوگوں کے بیچ میں بھرم ہے بیجے پی کے پرتی اس بھرموں کو توڑا جا سکتا ہے اور بیجے پی اس بھوٹ کو بٹور کر اپنا بہت بڑا ایک جنہ دھکار جو ہے وہ سمبودھت کریں بڑی خبر نکل کر شامنے آ رہی ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ تھنڈ نے لوگوں کی کیکوڑن بڑھا دی ہے اس بار تھنڈ کے ریکارڈ توڑ ہونے کی خبریں بھی شامنے آ رہی ہیں مانا ذرا کہ اس بار تھنڈ جو ہے وہ کافی دیر سے آیا ہے اور ایسے میں تھنڈ کی کیکوڑن بہت زیادہ بڑھنے والی ہے لوگوں کی سمسیاں بھی بڑھنے والی ہے بزرگوں کو گھروں میں بنے رہنے کی اپیل موسم میں بھاگ نے کیا ہے ایسا موسم بھاگ کا ماننا ہے کہ تھنڈ کی زیادہ ہونے سے بزرگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لئے وہ گھروں میں ہی زیادہ تر بنے رہے سرکچت رہے گا بڑی خبر نکل کر شامنے آ رہی ہے شونی اور چاندی کے قیمتیں کو لے کر کے سادیوں کے موسم اور تیوہاروں کے ساتھ ساتھ تمام اس وقت نومبر اور دیسمبر کے مہینوں میں شونی کی قیمت اچانک سے ایک گراف ریٹ کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے اور کچھ ایسی ہی تصویر دیکھنے کو مین لی شونہ کھرداری کرنے والے لوگوں نے کہا کہ شرکار کی اس نیتی سے کافی پریشان ہونا پڑتا ہے شونی کی قیمت کو ایک دم اس ترکھا جانا چاہیے سال میں ایک بار اگر بڑھوتری کی جائے تو وہ بہتر ہے بار بار نہیں بڑی خبر نکل کر شامنے آ رہی ہے بیسالی میں ہوئے سڑک درگھٹنا پر نیتیش کمار کی پرتفعی آبستانے آنے لگی ہے نیتیش کمار نے بتایا کہ جس طریقے سے بیسالی کی سڑک درگھٹنا سامنے آئی ہے اور ڈرائیبر کو جب لوگوں کے دور پیٹا جا رہا تھا تو بتایا گیا کہ ڈرائیبر نسے کے دھند میں آٹھ لوگوں کو رونٹتا ہوا سیدھے جا کر پیپل کے پیڑ میں ٹکڑا گیا زہاں پر گاڑی جا کر کے رک گئی لیکن کئی لوگوں کے لاس جو ہے یعنی شو جو ہے اس ٹرک کے اندر فسے رہے چکے کے نیچے آنے سے آٹھ لوگوں کی موت ہوئی جبکہ ڈرائیبر بھی ادھمرہ شاہ سامنے رہا شراب کے دھوت میں ڈرائیبر کو کچھ شمج نہیں آیا اور ڈرائیبر نے ایک کے بعد دیکھ آٹھ لوگوں کو گاڑی کے نیچے داب کر کے شرپ فورتا ہوا آگے بڑھ گیا ایکسیڈینٹوں کے معاملے جب بیہار شوشامنے آتے ہیں تو اس میں جیادہ تر جیاں سراب کی کھٹنائیں بھی سامل رہتی ہے بڑی خبر بڑی خبر نکل کر شامنے آ رہی ہے ایویم مسینوں کو لے کر کے اٹھے پھر سے ایک سوال گجرات چناؤں سے پہلے ایویم مسینوں پر شوال کھڑے کرنے والے تمام لوگوں نے کہا کہ ایک پر پھر سے بی جے پی کے دوارہ گجرات چناؤں میں کانگریس اور آمد پارٹی کو ہرانے کے لیے ایک پریاس کیا جائے گا جس میں ایویم مسینوں کے ساتھ چھیڑشاڑ اور کھیل کی تصویروں کو کر کر ایک الگ سا پریاس کیا جائے گا اور اگر ایسا پریاس کیا جاتا ہے تو گجرات میں ستہ پانے والی کانگریس کا سپنا پورا نہیں ہوگا آمد پارٹی کا بھی جو شپنا ہے وہ پورا نہیں ہوگا جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑے انتر ووٹ گیپ سے چناؤ جیت حاصل کرے گی اور وہاں یہ پرماڑ دینے کی کوشش کرے گی کہ گجرات میں ہمارا جلوہ آج بھی برقرار تھا کل بھی برقرار ہے اور پرسو بھی رہے گا ایسا ماناظر اگر آپ ایویم مشینوں کا بہشکار کرتے ہیں تو کومنٹ باکس میں آج کیول اور کیول کومنٹ رہے گا نو ایویم اگر آپ بہشکار نہیں کرتے ہیں تو کومنٹ باکس میں لکھئے یاس ایویم آپ کی اپنی پرتکریا کومنٹ باکس میں جوڑو لکھئے ایویم چی فرشدین نو بیسی نے بتایا کہ ایک مشلمان جب اپنی جندھار کا سمبودھن کرتا ہے ایک اپنا جب کوسس کرتا ہے چنان میں آنے کی تو یہ لوگ جو ہے ایسا کہتے ہیں کہ ووٹ کٹوا ہے ووٹ کٹ رہا ہے لیکن یہی عربیند کے ذریعہ وال اور یہی کونگریس شتائیس ستائیس سالوں سے جب ہارتی چلی آ رہے ہیں گجرات میں تو پھر کسی نے یہ تک نہیں کہا کہ ووٹ کٹوا کون ہے اور کون کس کا ووٹ کٹ رہا ہے لیکن ایک مسلمان سے سب کو ڈر ہے اور یہ ڈر پتا نہیں کیوں اور کس طریقے سے ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی بھارت میں چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس پر شرکار کو سوچنا چاہئے بنیلی اپ ہمارے ساتھ ایچی ٹی نیوز کے لیے دیباک مارسلی ریپورٹ جائے ہند ونیم آترم بھارت بھارت میں چاہئے